موسیقی اسلام علیکم پاور آف پاکستان نیوز ایجنسی کے ساتھ میں ہوں آپ کا ہوسٹ کاشی چودری اور آج میں آپ لوگوں کی ملاقات کروانے جانا ہوں چودری وہاپ سے جنہوں نے ایک مربع در درہت لگایا انچلین سے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس نے لگایا ہے اس پہ کتنی لاغت آئی ہے اور کب سے لگایا ہے ان کی دیکھ پال کرنے کے لئے کتنے آدمی ہیں اسلام علیکم محب بھائی علیکم اسلام کیسے ہیں آپ اللہ پاکستان شکر آپ کا کیا حال ہے الحمدللہ میں بھی ٹھیک اچھا یہ جو آپ لوگوں نے اتنا زیادہ باغ لگایا ہے یہ کس کے ذہن میں سوال آیا کہ باغ لگایا جائے اس سے پیسے کمانے چاہیے جی پاپا کے ذہن میں یہ سوال آئے کیونکہ عمران صاحب نے بھی کہا تھا درہت لگائیں کیونکہ ہم نے پھر سوچا اگر درہت لگانے کیونکہ بھالدار درہت لگائے جائیں بلکل اچھا کتنا عرصہ ہو گیا آپ کو یہ بھالدار درہت لگائے ہوئے تقریباً تین سال ہو گئے ہیں اچھلا تو اس سے کتنی پرافٹ ہو چکی اب تک پرافٹ ابھی تھوڑی ہوئی ہے تقریباً دس لاکھے قریب ہو گئی ہے تو اس پر لاغت کتنی آئی تھی کتنا حرچہ آیا یہ زمین اپنی آیا یا کسی اور کی ہے زمین جی بلکل اپنی ہے اور اس پر حرچہ آیا ہے ایک کروڑ داس لاکھ یہ جو سارے درہت بغیرہ لگائے ہیں اس پر پانی بغیرہ کا جو بھی نظام ہے انساب پر کتنی لاغت آگئی ہے جی بلکل یہ صاحب کا یہ ایک کروڑ داس لاکھ حرچہ ہے پانی دینے کے لیے آپ کس طرح انساب بودو کو پانی دیتے ہیں وہ ایک سسٹم ہے ڈریپ سسٹم اس کے دریئے صاحب کو پانی لگتے ہیں تو اس کو باغ کو سمالنے کے لیے کتنے آدمی آپ لوگ کے پاس کام کر رہے ہیں اس باغ کو سمالنے کے لیے تقریباً داس سے بارہ آدمی ہیں اتنا زیادہ باغ باغ سے داس بارہ آدمی وہ پھر حرچہ بھی دیکھنا ہوتا ہے کتنی پرافٹ ہوتی ہے اور کیا آگے کرنا ہے وہ سارے نظام کو دیکھنا ہوتا ہے کیا کہتے ہیں کتنی آگے جا کے آپ لوگوں کو پرافٹ ہوگی بھی یا نہیں ہوگی پرافٹ تقریباً سال میں اٹھارہ لاکھے قریب ہوگی اپنا مائنڈہ یہاں ہوگی انشاءاللہ انشاءاللہ ہوگی اپنا بھی مائنڈہ اسی لیے تو باغ لگایا ہے بھالدار درست اس کے لیے تو لگے ہوئے اچھا کتنی میند ہوئی ہے اس سب پہ کام کرنے کے لیے کتنا عرصہ لگا ہے یہ باغ لگانے میں اور پانی وغیرہ کا نظام سیٹ کرنے میں جو پانی لگانے میں اور باغ لگانے میں ہرچہ ہوگا ہے وہ تو بہت زیادہ ہوگیا اور تقریباً تائم کتنا لگا ہے تائم تقریباً چھ ماہ لگے ہیں یہ ماہ میں یہ سر آپ کا سیٹ اپ بن گیا ہے جی بلکل یہ سب کچھ بن گیا ہے وہ جی بہتے جائز جائز سے بڑے ہوتے گئے ہیں وہ پھر سال سال ویسے ہی چلتا رہا ہے دوسرے لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں آپ کے درہت لگائیں کس طرح کے درہت لگانے چاہیے فالدار درہت لگا کے اپنا بھی فائدہ کریں اور حکومت کا بھی فائدہ کریں ہمارے پاکستان کا بھی درہت لگانے سے فائدہ ہے جی بلکل جس طرح ہمارے وزیراعظم عمران صاحب نے کہا ہے درہت لگائیں اسے مول بھی لگتا نہیں ہوگا اس لئے فالدار درہت لگائیں جسے آپ کھائیں اور دوسروں کو بھی کھائیں بلکل اچھا وہاں بھئی آپ کرتے کیا میں سٹیٹی کرتا ہوں اس کلاس میں ٹیکنیئر میں انشاءاللہ تو کیا آگے کا کیا پلان ہے کیا کرنا ہے ان کی دیکھ بالی کرنی ہے یا کوئی اور بھی کام کرنا ہے نہیں نہیں ان کی دیکھ بال تو انہا کرنی اتنے زیادہ فالدار درہت لگا دیں آپ ان کی دیکھ بال نہیں کرنی تو پھر کیا کریں گے اسی لئے تو ملادم رکھے ہیں وہ جس آپ کچھ کرتے ہیں وہ تو اس طرح بھی کار کے تو کچھ آگے سوچیں گے وہ پلس میں جاب کرنے کا کس چیز کا شوق ہے کیا کرنا چاہتے ہیں بڑے ہوگے بڑے ہوگے تو بڑے تو ہوگے ہیں کرنا کیا کچھاتے ہیں بڑے ہوگے جو بھی پھر وہ مولمات شرکو دیکھ کی بھی کرنا ہے جو کچھ کرنا ہے آپ کے مائنڈ میں کیا ہے کیا آپ نے سوچا ہے کیا کریں گے پیوچر میں جا کے سوچا ہے اگر ویزا لاکھا باہر چلے جائیں گے پھر مہنہ پجابی اگال کرو اردو کیے ٹھوکی جائیں پیکیڑے مولک جانا ہے جون سے مولکو یورپ کی طرف ہو گیا وہاں پر جا کے کام کریں گے وہاں پر جا کے پانڈے ہی سارے معاہد نصیب پانڈے ہی یہ بہاں پر جا کے درہت وغیرہ لگانے ہیں انشاءاللہ اگر موقع ملا وہاں پر بھی درہت لگائیں گے یہاں پر جا رکھا ہے آپ نے یہاں پر اور کیا کیا چیزیں رکھی ہیں آپ نے وہاں پر ہر شیئر رکھتے ہیں اچھا درہت کون کون سے یہاں پر درہت یہاں پر امروز کیلہ انگور مالٹا فروٹر نمبو اور یہاں زتون کے بادام کے سابق اس قسم کا درہت لگائیں بتا دیں نا ایک درہت کتنے کا ہے سارے ایک درہت تقریباً جو ایک ہزار کا آگیا ایک ہزار کا آگیا یہ تھے اتنے یا چھوٹے تھے اب اتنے زیادہ بڑے ہو گئے ہیں نہیں نہیں جب لے کے ہم بلکل چھوٹے تھے تو آپ ان کی دیکھ بار کے اس لئے تو بڑے ہو گئے ہیں تیرے پہ کیا کیا رکھا ہے آپ لوگوں نے تیرے پہ گائیں پہ سن رکھوں یا کتے بھی رکھے ہو ہر ایک شہر رکھوں ان سب جیزوں کا شوق تھا آپ کو آپ کے والد صاحب کا شوق تھا ان سب کا مجھے شوق ہے والد صاحب کو تجنی شوق ہے صحیح ہو گیا اچھا شادی بغیرہ کا کیا پلان ہے شادی اپی کا تاکہ دکھوارا ہی پھیڑن لگی ہیں ان شادی کے کرنے کوئی جی ایف بغیرہ کوئی نہیں مرانا جی ایف ہوندی ہوں انہوں تو میں توائی نائن ٹوئی تو نہیں دین دیا پلانا پھر کیا کرنا تھا بس وائف کے ساتھ ٹائم سپین اچھا تو آج کا ہمارا لاس پر جو سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جو ہم کو دو دفعہ ملتی ہے اور ٹی سی دفعہ پیسے دے کے لینی پڑتی ہے وہ کون سی چیز ہے جو دو دفعہ ہمیں پیسے دے کے لینی پڑتی ہے وہ کڑی شچیز ہے دو دفعہ پری میں ملتی ہے اور ٹی سی دفعہ پیسے لگا کے پھر ملتی ہے وہ آپ ہی بتا دوں جواب نہیں نا مجھے تو پتا ہے نا آپ بتائیں میں شو کے لاس پر آپ لوگوں کو بتا دوں سگرٹ نہیں سگرٹ کیسے پہلے دو دفعہ کسی دفعہ مانگ لوگ تیسی دفعہ ہوتی پیسے پر تیسی دفعہ وہ جتی اتار دیتا ہے نہیں یہ نہیں ہے بھائی اور کوئی سوچیں اور کوئی یہ جل سوٹا ہوگا یہ لیں دو دفعہ تیسی دفعہ پا اچھا رشتے داروں کے بارے میں کیا کہنا ہے یہ جو آپ نے ساری اتنی زیادہ منت کی ہے آپ کے رشتے دار ہوں گے تھوڑے بہت میرے تو ہے رشتے دار کسی کے رشتے دار میں ٹھیک ہوتے رشتے دارو نے کیا باتیں کی ہے کہ انہیں پیسہ باعزول سایہ کردیا ہے پہ چکے ہے کہ باتیں کافی رشتہ دار کرتے ہیں تو کیا کہنا چاہتے ہیں رشتہ داروں کے بارے میں بلکل رشتہ داروں نے بہت زیادہ حسد کیا انہوں نے کہا پیسہ سارا زائع کیا پیسہ اتنا زیادہ پیسہ لگا دیا رشتہ دار دکھیں گے نمزعہ ہی کر دیا ہمارا سوال ہے کہ آپ لوگ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں دوسری عوام کو جو جو لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں حسد کے بارے میں اور درہت کے حوالے سے آپ لوگ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں حسد اور کینہ نہیں رہنا چاہیے اس معاشرے میں جب یہ ہتم ہو جائے گا تو ہمارا معاشرہ کامیاب ہو جائے گا زیادہ درہت لگائیں مغلقوں اور لودہوں نے سب بارشے گا تو بارشے میں بلکل ٹھیک ہوئیں گی پھر لاس پر ایک نرہ لگا دیں پاکستان زندہ بار